تو ہم ان کی قربانی کو ضائع کریں گے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے پورے پاکستان سے ریکویسٹ ہے آپ کے گلی میں آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں آپ کے صوبے میں جو بھی شہید ہے جس نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی ہے لیٹس کوو ٹو دیر ہومز پلیز آپ سب جائیے اس گھر میں محسوس ہو کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑیے ان کی تصویریں لگائیں ان کو خراج اقیدت پیش کریں ایک میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے دوسری میرے سب کیونکہ بات چیت بھی کیا ہم اس کا حصہ بھی ہیں پولیو کی کمپین چل رہی ہے انٹی پولیو ڈرائیو چل رہی ہے پاک فوج اور باقی دوسری سبسز بھی ہم اس میں سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اپنے اپنے طور پہ انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اپنا کردار ادا کریں اس کمپین کو کامیاب کرنا ہے باقی سب چیزیں چھوڑ دیں کہ اس کا انٹرنیشنل لنک کیا ہے یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اس کو کمزور نہ لیں اور اس کو ساتھ کریں لازٹ پوائنٹ پھر کشمیر کے مطلق ہے میں نے آپ کو آج تھوڑا ٹائم لے کے یہ سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پار کا کردار بتایا ہے کشمیر کسی ایک فرد کا کسی ایک پارٹی کا کسی ایک ادارے کا ایشو نہیں ہے یہ پاکستان کا ایشو ہے جب اس کے لیے آواز اٹھانی ہے تو ہم سب نے مل کے اٹھانی ہے تو جو ایفرٹ اس وقت ڈائیم فیل کی ڈومین میں چل رہی ہے اس کا حصہ بنی ہے آپ نے دیکھی ہوں کہ باہر کے ملکوں میں بڑا سکون سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنا احتجاج کرتے ہیں تو اگر ایک دن یہ کال آتی ہے کہ ہم نے باہر نکلنا اور کشمیروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہونا ہے پھر ہم سب نے باہر نکلنا ہے پھر ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے کہا ہے تو میں نہ نکلوں اس نے کہا تو میں نکل جاؤں کشمیر کی اوپر ہم ایک ہیں یہ دنیا کو بھی بتانا ہے کہ اس میں کوئی نہیں ہے دی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی میڈیا بریفنگ خطے کی صورتحال سے آگاہ کیا صحافیوں کو اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر پر کسی بھی سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہتر سال سے مسئلہ کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹے آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں کشمیر کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کشمیر کسی ایک ادارے یا کسی ایک فرد کا ایشو نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا ایشو ہے کشمیر کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے عظم کا یادہ کیا